موسیقی 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 پینانے سے امریکہ اب ناراض نظر آ رہا ہے امریکی کانگریس برائن فیج پیٹرک نے ایک انٹرویو کے دوران یہ کہا کہ وہ بھارت کے فیصلے سے نراش ہیں انہوں نے کہا کہ روس پر اپنے پیر کھنچنے والے دیشوں کو جواب دے ہٹھہرانہ بہت ضروری ہے بتا دیں کہ روس کو مانویردکار پریشترات سے باہر کرنے کا پرستاو سنکتوراشت مہاسبہ میں پاس ہو گیا ہے پینسلوینیا کی ریپبلیگن کانگریسی برائن فیٹرز پیٹرک نے بھارت کے رازدود کے ساتھ اپنے ملاقات کا ذکر بھی کیا انہوں نے کہا کہ میں کل ہی بھارت کے رازدود ترنجیت سنگھ سندھو سے سنکتوراشت میں ان کے انوپسط رہنے کے سمبند میں ملا تھا بھارت کے اس روک سے ہمیں کافی نراشہ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ دوسرے دیشوں کو جواب دے ہٹھہرانہ جو یوکرین کے مسئلے پر روس کے خلاف اپنے پیر کھیچ رہے ہیں پرتیمندوں کو ستھ کر ولادمیر پوتین اور روسی سرکار کو اس یدھ کے لیے جواب دے ہٹھہرانہ بہت ضروری ہے اس کے ساتھ برائن فیٹرز پیٹرک نے آگے کہا کہ یوکرین کو روسی حملے سے سامنا کرنے کے لیے سبھی رکشاتمک ٹولز کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تک ہم نے ایسا نہیں کیا ہے بدا دیں کہ بوچہ نرس نہار اور یوکرین پر حملے کو لے کر روس نے مانوارکار پریصد کی صدیصتہ گمہ دی ہے روس کے خلاف تیرانبے دیشوں نے ووٹ کیا لیکن یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت سمیت 58 دیشوں نے روس کے خلاف سنگتراشت میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا ادھر روس کا کہنا ہے کہ بوچہ میں نرسہار کو لے کر جو بھی تصویریں دکھائی جا رہی ہیں وہ ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے ونیاباد پردھان منتری آواز یوجنا کی بھی کر لیتے ہیں دراصل موڈی سرکار کو پردھان منتری آواز یوجنا کے تحت بڑی اپلبدی ملی ہے اس یوجنا کے تحت سرکار تین کروڑ سے زیادہ پکے گھروں کا نرمان کر آ چکی ہے پی ام نریندر موڈی نے خود اس کی جانکاری تھی پردھان منتری نریندر موڈی نے صبح ٹویٹ کر کے اندر سرکار کی اس اپلبدی کے بارے میں بتایا پی ام موڈی نے اسے محیلہ سوشکتی کرن کا پرتیق کہا ہے انہوں نے ٹویٹ کیا دیش کے ہر گریب کو پکا مکان دینے کے سنکلپ میں ہم نے ایک اہم پڑاو تی کر لیا ہے جنجن کی بھاگیداری سے ہی تین کروڑ سے زیادہ گھروں کا نرمان سمبھاؤ ہو پایا ہے مولبھوٹ سوویدھاؤں سے یکت یہ گھر آج محیلہ سوشکتی کرن کا پرتیق بھی بن چکے ہیں بتا دے گی پی ام آواز یوزنا گرامین کے تحت اب تک گریبوں کے لیے دو کروڑ باون لاغ پکے گھروں کا نرمان پورا ہو چکا ہے اس یوزنا میں پرتیق لابھارتی کو پردھان منتری اجولہ یوزنا کے تحت رسوئی گیس کنیکشن کی سویدھا بھی دی گئی ہے وہیں پی ام آواز یوزنا شہری کے تحت اٹھاون لاغ پکے مکانوں کا نرمان ہو چکا ہے پی ام آواز یوزنا کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے تحت ملنے والے گھروں کا مالک محلہ سدسے یا سنیقت کو بنایا جاتا ہے ساتھی خر میں شوچالے، رسوئی، پانی اور برزلے کے سویدھا بھی دی گئی ہے پنجاب میں ویدھان سبا چناؤں ختم ہو چکے ہیں اور ویدھان سبا چناؤں میں کانگریس کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا ہے اور کانگریس کی اس ہار کے لیے کانگریس پارٹی میں مچے اندرونی گھماسان کو وجہ بتایا جو رہا ہے اب چناؤں تو ختم ہو چکے ہیں لیکن جو اندرونی گھماسان ہے وہ فیلحال ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے دراصل کانگریس پارٹی کے نیتا ایک دوسرے کی ہی فضیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پارٹی کے نیتا ہار کے بعد نوزود سنگھ سدھو پر جم کر بھڑاست مکال رہے ہیں دراصل پارٹی کے لیے شرمنہ قصطی تب پیدا ہو گئی جب پنجاب کانگریس یوتھ پرموکھ برندر سنگھ ڈھلوں نے پنجاب کانگریس کمیٹی کے پوروچیپ سدھو کو ان کے بھاشن کے دوران بیچ میں ہی روک دیا دراصل سدھو پنجاب کانگریس بھہون کے باہر پیٹرول ڈیجل اور رسوی گیس کی قیمتوں میں لگاتار بڑھوٹری کو لے کر بی جے پی سرکار کے خلاف پردرشن کے دوران کانگریس کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کو سمبودت کر رہے تھے اسی دوران سدھو نے پنجاب ویدھان سبا چناؤں میں پارٹی کے پتن کے مدنظر پارٹی کے پنرودھار کے لیے سوچ چھوی والے لوگوں کو بڑھاوا دینے کی بات کہی سدھو نے اشاروں اشاروں میں کہا میں نے کسی کا نام نہیں لیا اور نہ ہی ایسا کروں گا کیونکہ یہ پبلک ہے جو سب جانتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اپنا خود کا خزانہ بھرتا ہے تو اس سے کسی کا بھلا نہیں ہوگا سدھو نے کہا آپ کتنے بھی سمبودھن کیوں نہ دیں کچھ بھی نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ اگر کسی کانگریس کارکرتاؤں کے خلاف کوئی جھوٹی پراتھمی کی درج کی جاتی ہے تو وہ اسٹینڈ لینے والے پہلے ویقتی ہوں گے لیکن اگر کسی کے گھر سے پیسے برامت ہوتے ہیں تو میں اس کے ساتھ کھڑا نہیں رہوں گا سدھو سمبودھت کر رہے تھے لیکن اسی دوران ڈھلوں کھڑے ہو گئے اور جوڑ سے چلاتے ہوئے سدھو کو ٹوک دیا اور سدھو سے کہا کہ اگر وہ نام نہیں لوں گے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صرف نوٹنکی کر رہے ہیں ناٹک کر رہے ہیں تو اب کانگریس کے نیتا ایک دوسرے پر ہی آروپ پرتیاروپ لگا رہے ہیں اور ایک دوسرے کی فضیحت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ڈھلوں نے بعد میں ایک پیٹ ضرور کیا جس کے جریعے انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ایک تا بنائے رکھیں اور ساتھ میں وہ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آئے کہ ان کا گسہ کسی ویقتی کے خلاف نہیں تھا تو اب اس گسے کا کیا مطلب ہے جو پنجاب میں ویدھان سبا چناؤ ہوئے تھے آپ کو بتا دیں کہ ان چناؤوں میں کانگریس پارٹی کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اس کا ٹھیکرا کہیں نہ کہیں نفجوت سنگھ سدھو کے اوپر فوٹ رہا تھا کانگریس پارٹی جو ستہ میں تھی وہ کیول 98 سیٹوں پر ہی زمت کر رہے گئی تھی جبکہ آم آدمی پارٹی نے 92 سیٹیں جیت کر پنجاب میں سرکار بنائی اور اب جس طرح سے گڑھ بڑھ جھالا نظر آ رہا ہے کھینستان نظر آ رہی ہے ایسے میں کانگریس پارٹی ریکوور کیسے کرے گی یہ اپنے آپ میں بڑا سوال ہے بولٹین میں اب بات پنجاب میں کرائیم کی بھی کر لیتے ہیں دراصل پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بھی بن گئی ہے اور بھگون تمان بڑے بڑے فیصلے لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں لیکن پچھلے 22 دنوں میں پنجاب میں 19 مرڈر ہوئے ہیں اور ان 19 مرڈر کے بعد سرکار پر سوال اٹھ رہے ہیں تو پنجاب میں کرائیم کی بڑھتے گراف کو لے کر اب سیاست بھی پروان چڑھنے لگی ہے پچھلے 21 دنوں میں 19 مرڈر ہوئے ہیں جس میں سے اب ایک ویواد جنم لیتا ہوا نظر آ رہا ہے وپکش آب سرکار پر حملہ ورہ ہو گئی ہے وپکش نے آروب لگایا ہے کہ آم آدمی پارٹی کی سرکار نے راج کو اپرادھیوں کو سوپ دیا ہے پردیش کانگریس کمیٹی کے پورو ودیقش نفجوت سنگھ سندھو نے کہا کہ پنجاب میں کانون ویوستہ پوری طرح سے چرمرا گئی ہے جبکہ سری ایم ہیماچل کی تھنڈی ہواوں میں ووٹ مانگنے میں بجی ہیں وہیں اکالی نیتا دلجوید سنگھ چیما کی مانے تو پنجاب میں آپ کی سرکار بننے کے بعد لوگ اصورکشت محسوس کر رہے ہیں بتانے کہ پنجاب سرکار نے انٹوی گینگسٹر ٹاسک فورس بنانے کی گھوشنا کی ہے جانکھالی کے مطابق ٹاسک فورس کی اگوائی ایڈی جوی پی رینگ کی ادھکاری کریں گے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پنجاب میں بڑھتے کرائیم گراف پر بریک لگانے کے لیے مان سرکار اور کیا قدم اٹھاتی ہے 21 دن میں 19 قتل اور اب ان مرڈر کے ماملوں کو لے کر کے سرکار کی فضیحت ضرور ہو رہی ہے وپکش لگاتار سوال اٹھا رہا ہے آروپ یہ لگ رہے ہیں کہ جب سے نئی سرکار بنی ہے تب سے لوگ اصورکشت محسوس کر رہے ہیں اور جو مان سرکار ہے اس نے پنجاب کو اپرادھیوں کے حوالے کر دیا ہے اب ایسے میں پرائیم کے گراف کو روکنا مان سرکار کے لیے بہت بڑی چنوٹی ہونے والی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ مان سرکار اب جو پرائیم کا بڑھتا گراف ہے اس کو کم کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتے ہیں فیلحال کے لیے دیش لائب میں اتنا ہی دیش دنیا کی تمام اہم خبروں کے لیے اب بنے رہیے اے بی سٹارڈ نیوز کے ساتھ کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا موسیقی